شادی ایک بڑا خوشی کا ایونٹ ہوتا ہے دولے دولن کے لیے بھی ان کی فیملیز کے لیے بھی ان کے دوستوں کے لیے بھی اور شادی کے اوپر ایک پورا بزنس بھی چل رہا ہوتا ہے ایک پورا لین دین چل رہا ہوتا ہے اگر آپ دوست ہیں آپ کسی کی شادی پہ جا رہے ہیں آپ نے سلامی پہ اتنے پیسے دینے ہیں لوگ سلامیوں پہ پیسے دیتے ہیں اور پھر وہ حساب رکھتے ہیں کہ جب اب ہمارے گھر میں شادی ہوگی تو یہ واپس کتنا لٹائے گا تو ایک قسم کا کھاتا چل رہا ہوتا ہے کہ ریجسٹرڈ منٹینڈ ہوتے ہیں ایک ایسا کھاتا جو کہ بڑا سیریس ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کو شادی پہ دس ہزار روپے دیا تھا اس نے ہماری جب بیٹی کی شادی ہوئی تو اس نے صرف پانچ ہزار روپے دیا تو یہ باتیں دلوں میں لوگوں کے رہ جاتی ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ جا کے کسی کی شادی پہ کچھ دیتے ہیں تو لوگ اس نیت سے کبھی کبار دے رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ بندہ ریسپروکیٹ کرے گا آج کا ورڈ ہے ریسپروکیٹ ریسپروکیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی فیور کی اب آپ اس فیور کو آپ چاہ رہے ہیں کہ اب وہ اسی طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ کرے یا آپ کے ساتھ کسی نے اچھا کیا آپ اس اچھائی کو اسی طرح کا معاملہ جب لٹائیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں ریسپروکیٹ کر رہا ہوں ضرور نہیں کہ اچھا ہو ریسپروکیٹڈ میں نے صرف جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا میں نے اسی کا ویسا ہی معاملہ تمہارے ساتھ کر دیا تو ریسپروکیٹ ورڈ ہے ریسپروکیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے ایک معاملہ کیا آپ نے اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ واپس کر دیا مطلب اسی طرح ریسپونڈ کیا مطلب آپ کی برتے تھی آپ کی برتے پہ آپ کو آپ کی دوست نے گفت دیا اور اب وہ چاہتی ہے اس کی برتے تو اب وہ چاہتی ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ reciprocate کریں تو سانٹنس میں use کرتے ہیں she gave me a gift on my birthday and now she expects me to reciprocate now she wants me to respond in the same manner تو word ہے reciprocate which is a verb